موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو سٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی حارو ندوی یہ نالتے ہیں ہمارے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص اہم دس خبروں پر نظر لیکن ناظرین اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے نہیں ہیں اگر آپ نے ایک بھی بار ابھی تک کے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جڑ جائے جڑ جائیے ہمارے ساتھ اور ویڈیو کے نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا نظر آئے گا اس کو دبائیے وہ سفید ہو جائے گا سفید ہوتے ہی فوراں بغل میں ایک بیل گھنٹی بنیوی نظر آئے گی اس کو دبا دیجئے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر تازہ ترین ویڈیو آپ کو فوراں مل جایا کرے گی اور ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ روزانہ ہماری ان خبروں کو لاک در لاک لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں لیکن آپ سے درخواست ہے کہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری ہر ویڈیو کو لائک بھی کیا کیجئے نیچے لائک کا بٹن آتا ہے وہ دبایا کیجئے اور پلیس کمنٹ کرنا نہ بھولیں آپ ما شاء اللہ لکھ سکتے ہیں ہماری محنتوں کو سرا سکتے ہیں ہماری حمت حفظائی اور حوصلہ حفظائی کر سکتے ہیں ہم غلط اگر کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کئی پر غلطی کر رہے ہیں آپ بشورہ دے سکتے ہیں لیکن گزارش ہے کہ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ اپنے کاروبار یا اپنے پروگرام کی ایڈ اشتہار دینا چاہتے ہیں ایڈ دینا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے سکرین پر دیئے نمبر سے ہم سے رابطہ کریں اس میں بہت کم خرچ میں ہم آپ کے کاروبار کو پوری دنیا تک پہنچائے گے اور آپ کے پروگرام اور آپ کے کاموں کو پوری دنیا تک لے جائیں گے اجستان اسمبلی الیکشن سے پہلے بھاشپا کو پھر خطرناک ہائی وولٹ کا جھٹکا پارٹی کے سینئر لیڈر جسونت سنگھ کے بیٹے مانویندر سنگھ نے بھاشپا کا دامن چھوڑ دینے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ بھاشپا میں جانا میری ایک بڑی غلطی تھی دوہزار چودہ میں اسی طرح بھاشپا کا پرچار کرنے کی غلطی کا احساس تو رام دیو بابا کو بھی ہو گیا انہوں نے بھی کان پکڑ لیا اور کہا کہ دوہزار انیس میں اب بھاشپا کا پرچار نہیں کم گا بے روزگاری بھکمری مہگائی نے ملک کی عام جنتہ کو مار دیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات کتنا قائم رہتے ہیں رافیل سودے نے مودی اور بھاشپا کو چاروں طرف سے گہر لیا راہل کے خطرناک حملے سے بھاد پتل ملا گئی چوکے دار گھوٹا لے باز اور چور ہے یہ کھل کر سامنے آ گیا راہل کے اس جملے نے بھاشپا کو بہلا دیا لالو یادوں نے بھی جیل سے بیٹھتے ہوئے کہا کہ اگر چوکے دار ایمان دار ہے تو ڈر کس بات کا بولتا کیوں نہیں مو کھولتا کیوں نہیں اور لالو نے اپنے اسٹائل میں کہا مطرو اس گھوٹالے کے سوہ سو کروڑ جنتہ کو خبر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے مہاراست کانگریس کے صدر اشوق چوہان نے کہا کہ پی ایم اور وزیر دفاع رکشہ منطری نے ملک کے ساتھ وشواس گھات کیا فوجیوں کی توہین کی اور اشوق چوہان نے ممبئی میں ستہ ویس ستمبر کو دھرنے کا احتجاج کا آندولان کا اعلان کر دیا گورتپور میڈیکل کالیس سے برخواست کیے گئے اور آکسیجن کی کمی معاملے میں چرچہ میں آئے ڈاکٹر کفیل کے ساتھ پولیس نے بہرائش میں بتمیز نہیں کی بہرائش کے اسپتال میں بیمار بچوں سے ملنے کو گئے ڈاکٹر کفیل کو ملنے نہیں دیا اور جبرن ڈاکٹر کفیل کو باہر نکالا گیا بتا دیں کہ بہرائش میں کئی بچے وبائی امراض کا شکار ہو کر موت کے موں میں جا چکے ہیں ڈاکٹر کفیل ان کو ملنے اور وجہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر کیا ہو رہا ہے لیکن فورا انتظامیہ نے روکا اس کے بعد پولیس آگئی یوگی کی یہ پولیس سے جب وجہ پوچھی گئی کہ کیوں نکال رہے ہو تو پولیس خاموش رہی کوئی جواب نہیں ڈاکٹر کفیل معاملے کو جان کر چار بجے پریس کانفرنس لینے والے تھے جی ہاں یہ وہی ڈاکٹر کفیل ہے جن کو گورپور میں انسانیت نوازی کا معاملہ کرنے پر یوگی حکومت نے برترف کر دیا تھا پیٹرول کی مہگائی پر لوگ الگ الگ انداز میں اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں تین دن پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ایک دوست نے اپنے دوست کو اس کی شادی میں پانچ لیٹر پیٹرول کین گفت دیا تھا اب تو مودی کے مدار شیطر بنارس میں لوگوں نے ہاتھی سے اپنے کار کھچوا کر برتی پیٹرول کے مہگائی کے خلاف اندولن احتجاج درج کر آیا بنارس کی ایک ساماجی تنظیم صبح بنارس کلب کے بین ارتلے یہ احتجاج ہوا اس میں ہاتھی کے پیچھے چل رہے لوگوں نے مرکزی حکومت کے خلاف خوب نارے بازی کی یہ اندولن لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا علیگر انکاؤنٹر ڈراما نوشاد اور مستقیم کو چار روز سے ہی پولیس نے پکڑ رکھا تھا نابالغ نوشاد کی ماں نے کہا کہ ہم عدالت جائیں گے میڈیا کے سامنے میڈیا کو بلا کر کیمروں کے سامنے فلم شوٹنگ کی طرح ہونے والا یوگی حکومت کی پولیس کے اس کارنامے کے خلاف مرک بھر میں چرچہ ہو رہی ہے اور پولیس پر سنگین الزامات لگ رہے ہیں انڈین ایکسپریس کے مطابق مستقیم کی دادی نے بتایا کہ اتوار کو پولیس تقریباً دھائی بجے آئی اور مستقیم کے بھائی سلمان اور میرے ذہنی معذور بیٹے نسیم کو لے گئی نوشاد کی ماں شاہین نے کہا ہے کہ اتوار کے دن صبح کو پولیس میرے بیٹے کو گھر سے لے گئی تھی اس انکاؤنٹر نائنصافی کے خلاف ہم عدالت جائیں گے اس کو قتل کیا گیا ہے بتا دے کہ ملک میں بھاچوہ کے آنے کے بعد اور مارچ دوہزار سترہ میں یوگی عدتنات کے سی ایم وزیر اعلی مکمنتری بننے کے بعد یوپی پولیس نے تقریباً پندرہ سو انکاؤنٹر کیے جن میں چھہ ست مبینہ مجرمین مارے گئے ان میں متعدد انکاؤنٹر ہونے والے افراد کے گھر والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے بیٹوں کو پری پلان منظم سازش کے تحت مارا گیا ہے قتل کیا گیا ہے مہاراشت میں پیٹرول کے دام سنچری کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اچھے دن آ رہے ہیں اسٹیٹ کے چھتیس میں سے تیویس جلو میں پیٹرول نبی روپے فی لیٹر سے آگے نکل گیا مہاراشت کے دوزلہ ناندیڑ اور پربنی میں سب سے زیادہ بیان نو روپیہ کا آکڑا پار کر گیا آل انڈیا مسلم پرسلہ بوٹ کی وومینس ونگ خواتین ونگ کی صدر ادھکش اسما زہرہ نے حکومت پر کڑا بھار کرتے ہوئے کہا کہ تین طلاق پر حکومت کا ارڈینس یہ سمویدھان دستور کے خلاف ہے ہندو ووٹرز کو خوش کرنے کا حکومت کا یہ ایک حربہ ہے ہماچہ پردیش کے شملہ میں خطرناک سڑک حادثہ ٹیکسی کھائی میں گری تیرا لوگوں کی موت مرنے والوں میں ایک چھوٹی بچی اور چار مہلائیں چار خواتین ہیں دس افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہیں اور جو شخص لفٹ مانگ کر ان کی گاڑی میں سوار ہوا تھا وہ مسافر بھی ہلاک ہو گیا رضا اکیڈمی کے سربراہ الحاج محمد سعید نوری کی صدارت میں تین طلاق معاملے کو لے کر ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ حکومت کے تین طلاق ارڈینس کو علماء اکرام چیلنج کریں گے حکومت ہیند جان بچ کر مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہے اور یہ بھی کہا کہ جب تین طلاق غیر قانونی ہے اور جب ایک ساتھ دی گئی تین طلاق طلاق ہوتی ہی نہیں مانی جاتی ہی نہیں تو پھر جرم کیسا اور پھر تین سال کی سزا کا مستحق کیوں موسیقی موسیقی